اسلام علیکم دوستو ایک نیک عورت کا واقعہ جس سے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائیں گے واقعہ کچھ اس طرح ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا اس نے اپنے بھائی سے کہا میرے بھائی وعدہ کرو تم میری بیوی کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کرو گے اس کے بھائی نے کہا آپ بے فکر ہو کر سفر پر چلے جائیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سکایت نہیں ملے گی میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا اس کے بعد وہ سخص سفر پر چلا گیا اس نے اپنی بھائی کے ساتھ رہنا سرو کر دیا اس عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر گفلت کا پردہ ڈال دیا وہ آدمی اپنی ہی بھائی پر آشک ہو گیا اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے ساتھ گناہ کرنے کی دعوت دی وہ پاک دامن نیک اور عجددار عورت تھی اس نے منع کر دیا جب اس کا دیور اپنے ارادوں میں ناکام رہا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں حلا کر دوں گا عورت نے کہا میں تمہارے ساتھ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی تم چاہے کچھ بھی کر لو اللہ سے ڈرنے والی نیک عورت کے انداز کو دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا کیا وہ مجھے بدگاری کی دعوت دیا کرتی تھی اللہ میری توبہ اس نے تو تمہارے جانے کے بعد پتا نہیں کیا 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 ہے چھوٹے بھائی کی بات سن کر اسے بہت گصہ آیا اس نے کہا تم ہوش میں بھی ہو جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا بھائی میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے تو تمہیں حقیقت سے آگاہ گیا ہے آگے تمہاری مرضی یہ بات اس کو چوب گئی کہ واقعی میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے بھائی کی بات سن کر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بولنا بند کر دیا آخر کار ایک رات اس نے اپنی بیوی کو مار مار کر خوب جکھمی کر دیا اور جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ میری بیوی مر چکی ہے تو وہاں سے فرار ہو گیا اللہ کی قدرت دیکھئے وہ نیک عورت اتنی جکھمی ہونے کے باوجود ابھی بھی زندہ تھی وہ گرتی پڑتی ہوئی بڑی مشکل سے عبادت کھانے تک پہنچی اس کی حالات کو دیکھ کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلایا دونوں نے اس عورت کو اٹھایا اور اسے عبادت کھانے میں لے گئے نیک نیت راہب بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد بلکل تندرست ہو گئی تھی راہب کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا راہب نے اس عورت سے کہا اب تم بلکل تندرست ہو چکی ہو اگر تم جانا چاہتی ہو تو اپنی مرجی سے یہاں سے جا سکتی ہو اگر رہنا چاہو تو تمہاری مرجی ہے عورت نے کہا میں یہیں آپ کی خدمت میں رہ کر زندگی گجارنا چاہتی ہوں راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا وہ نیک دل عورت بڑی توجہ کے ساتھ اس کی پرورش کرنے لگی راہب کا ایک کالا کلوٹا گلام اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن اس نے اپنی بدنیتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز نیک عورت کو بدگاری کی طرف بلائیا اور یہ بھی کہا یا تو میری بات مان لے نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا اس اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا ہرگز نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گی تجھے جو کرنا ہے کر لے اگر تجھے قتل کرنا ہے تو کر لے وہ بدکار گلام ناکام ہو گیا اور دل میں بغز رکھنے لگا ایک دن جب آدھی رات گزر گئی اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو وہ گلام اس عورت کے پاس آیا بچہ اس عورت کی گود میں رو رہا تھا وہ اسے بہلا رہی تھی اس جالیم گلام نے اس بچے پر حملہ کر دیا چند لاموہ میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا اور دوڑ کر اس راہیب کے پاس آیا کہنے لگا حجور اس عورت نے دیکھئے کیا کارنامہ کیا ہے راہیب نے کہا بتا تو صحیح کیا کیا ہے اس نے میرے بچے کے ساتھ گلام نے کہا اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ چل کر خود ہی دیکھ لو وہ راہیب دوڑتا ہوا اپنے بچے کے پاس گیا جب وہاں پہنچا تو سچ میں اس کا بچہ خون سے لطفت دو ٹکڑے ہوئے پڑا تھا اس راہیب نے عورت سے دریافت کیا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا عورت نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اس آپ کے گلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی میرے انکار کرنے پر اس آپ کے گلام نے بچے کو ہی قتل کر دیا میں اس بچے کے معاملے میں بلکل بے گناہ ہوں اس راہیب نے کہا اللہ کی بندی تُو نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے اب میں نہیں چاہتا کہ تُو میرے ساتھ رہے یہ دینار پکڑ اور تُو یہاں سے جہاں تیرا دل چاہے چلی جا عورت نے وہ دینار لیے اور اللہ کے اعتماد بھروسے پر بغیر کسی منزل کے ہی چل دی جب وہ عورت ایک بستی میں پہنچی تو وہاں دیکھا مجمع لگا ہوا ہے بستی کا سردار بھی وہیں تھا وہ عورت سردار کے پاس پہنچی اور کہا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تم مجھ سے یہ دینار لے لو اور اس سخص کو چھوڑ دو سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کر دو عورت نے وہ دینار سردار کو دے دیئے تو سردار نے اس سخص کو رہا کر دیا وہ سخص اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا میری جان بچا کر تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے آج تک مجھ پر ایسا احسان کسی نے نہیں کیا اب میں آخری سانس تک تیری خدمت کرتا رہوں گا اس کے بعد وہ شخص اس عورت کو لے کر سمدر کے کنارے پر پہنچا اور دونوں کستی میں سوار ہو گئے اس عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران تھے وہ عورت عورتو والی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی مسافروں نے اس شخص سے کہا یہ اتنی خوبصورت عورت کون ہے اس بدبخت قیدی شخص نے کہا یہ میری کنیز ہے کستی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کی خوبصورتی پر فیدہ ہو چکا تھا اس نے اس قیدی سے کہا کیا تم اپنی کنیز کو بیچ دوگے اس قیدی نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھے دل و جان سے محبت کرتی ہے جب اسے پتا چلے گا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اس کا بڑا دل دکھے گا بڑی تکلیف ہوگی میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں بیچوں گا اس مسافر نے کہا میں تمہیں موہ مانگی کیمت دوں گا اسے بتانے کی تجھے کیا جرورت ہے کیمت لے اور چپ چاپ یہاں سے چلا جا لالچی فراموش قیدی نے مال کے لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کستی سے اتر کر چل دیا مسافر نے اس عورت کی خریداری کے بارے میں سارے مسافروں کو گواہ بنا لیا وہ نیک عورت عورتوں والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی اس لئے اس معاملے کا اسے کچھ بھی پتا نہ چلا جب اس مسافر کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کا مالک یہاں سے جا چکا ہے مسافر اس عورت کے پاس گیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو میں نے تمہیں خرید لیا ہے عورت نے کہا اللہ سے ڈرو تم نے مجھے کیسے خرید لیا میں تو آجاد ہوں اور آجاد کو خریدہ نہیں جاتا میں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں اس مسافر نے کہا اب نہ تو تم اپنے اس مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ میرے پیسے واپس کر سکتی ہو جو میں نے اسے دیئے ہیں میں نے مو مانگی قیمت تمہاری دی ہے اور اس بات پر یہ سارے مسافر گواہ ہیں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو سارے مسافروں نے کہا اے اللہ کی بندی اس مسافر نے واقعی تجھے خرید لیا ہے اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں عورت نے کہا تم اللہ سے ڈرو خدا کی قسم میں آزاد ہوں آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں تم سب اس ماملے میں اللہ سے ڈرو لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ عورت آسانی کے ساتھ نہیں ماننے والی اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے یہ خود ہی مان جائے گی یہ سن کر وہ مسافر اس عورت کی طرف بڑھا جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا تو اس نے ان کستی والوں کے لیے اللہ سے بددعا کر دی اور وہ کستی فوراں پانی کے اندر ڈوب کر گرک ہو گئی سب کے سب ڈوب کر مر گئے اور کستی کے تختے پر اس عورت کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بس سکا وہ عید کا دن تھا بادشاہ اپنی ریایہ کو لے کر سمودھر کے کنارے پر آیا ہوا تھا سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے بادشاہ نے اس کستی کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا پوراں اپنے گلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے ان کستی والوں کی مدد کرو سپاہی جب اس کستی کے قریب پہنچے تو اس عورت کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ مل سکا گلام اس عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آگئے بادشاہ نے ساری حقیقت معلوم کرنے کے بعد اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس عورت نے بادشاہ سے کہا میرا قصہ بڑا عزیب ہے میرے لئے نکاح کرنا جائز نہیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لئے الگ سے ایک گھر بنوا دیا اور وہ اس گھر میں رہنے لگی وقت گجرتا گیا بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیس آتا اس نیک عورت سے مشورہ کیا کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت رکھی کہ بادشاہ اس کے مشورے سے ہمیشہ کامیاب ہی رہا بادشاہ کی نجروں میں اس عورت کی عزت کافی بڑھ گئی تھی بادشاہ اس عورت کو بہت بابرکت سمجھتا تھا بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے وجیروں اور ریایہ کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا سب نے ایک ساتھ ہو کر کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ ہمارے لئے باپ کی طرح ہیں بادشاہ نے کہا اے لوگوں میری بات دھیان سے سنو تم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک صیرت مہمان خاتون اس کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نجام بہت بہتر ہو گیا ہے میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا ہے میں تمہارے لئے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا آلی جناب آپ حکم فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے بعد اس نیک پاک باز عورت کو تمہاری ملکہ بنا دوں اس بادشاہ کے کہنے پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا جنابِ آلی آپ جیسا چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا اس کے بعد بادشاہ نے اس نیک عورت کو پورے ملک کی سلطنت کی ملکہ بنا دی اس کے بعد بادشاہ کی وفات ہو گئی ملکہ بنتے ہی اس عورت نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لئے جمع ہو جائیں حکم ملتے ہی پورے ملک کے کونے کونے کے لوگ بیعت کے لئے جمع ہو گئے بیعت کا سلسلہ چلتا گیا جب اس کا شہور اور دیور آئے تو اس ملکہ نے حکم دیا ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو اور جب وہ سخص آیا جسے فانسی دی جا رہی تھی ملکہ نے کہا اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو پھر وہ نیک نیت راہیب اور اس کا بدکار گلام آیا انہیں بھی ان لوگوں سے الگ کر دیا گیا جب سارے لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا سب سے پہلے اس عورت نے اپنے سہر سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو لیکن اس کا سہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان سکا اس نے کہا اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں لیکن عورت نے جواب دیا میں تمہاری بیوی ہوں بیوی تھی اور آج بھی بیوی ہوں سنو تمہارے بدکردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدہ ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر فانسی کا حکم دے دیا پھر نیک نیت راہب سے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس جھکمی حالت میں آئی تھی آپ کے بیٹے کو آپ کے اس جالم گلام نے قتل کیا تھا پھر گلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا اب اس آدمی کی باری تھی جسے فانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاز چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا تو پیارے دوستو اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شہر کے ساتھ رہنے لگی دوستو جب ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں السلام علیکم